بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سیم آلو کی سبزی بنا رہے ہیں بہت مزی کی لگتی ہے سرٹیوں کی سوغات ہوتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں اپنی ریسپی دیکھیں میں نے سیم دو طرح کیا دیئے ایک چپٹی ہوتی ہے ایک گول ہوتی ہے یہ دیسی سیم ہے اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے 4-5 ٹیبل سپون آئل لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون میں نے رائی لیے اور یہ سابت لال مرچے اس کو ہم بیس سے توڑ لیں گے اس طرح سے تو اس کا زرہ ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے اس کو ہم ڈال رہے ہیں دو ہری مرچے میں نے کٹی ہوئی ہے باریک باریک تقریباً پندرہ سے بیس جوے میں نے لیسن کے لیے ہے سب سے زیادہ ٹیسٹ اس میں لیسن کا آتا ہے سیم لیسن اور میرس سے ہی بھگاری جاتی ہے تو بہت مزی کی لگتی ہے میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں 1 ٹی سپون زیرا ایٹ کیا ہے میں نے اس میں اور اس کو بھی فرائی کریں گے دیکھیں دو بڑے سائز کے ٹومیٹو ہیں جو میں نے فائن چاپ کر لیے تھے اس کو ایٹ کر رہی ہے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ساتھ میں بہت ڈیفرنٹ ڈیسٹ ہوتا ہے اس کا اور بہت مزی کی لگتی ہے ایٹ کر رہی ہوں میں تین میں نے آلو لیے ہیں تقریبا دھائی سو گرام میں نے آلو لیے ہیں اور ہاف کیجی میں نے سین کی پھلیاں لیتی تو کٹ کر رکھی ہیں اس میں ایک دھاگا جیسا ہوتا ہے اس کو ساف کر لیتے ہیں نکال کے اور اس کو باریک باریک کٹ لیتے ہیں ون ٹی سپون اس میں پسی لال مرچ اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اس کے اندر میں دھنیا پاورڈر اٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اٹ کر رہی ہوں مسالے بہت زیادہ نہیں جائیں گے نمک اٹ کر رہی ہوں اٹ کر رہی ہوں اٹ کر رہی ہوں لگے نہیں اس کے اندر تھوڑا مکرے بھی ہماری اچھے سے ہو جائے اور یہ دیکھیں میں نے ہاف کیجی سیمیں لیتی ہیں اس کو میں نے باریک کٹ کر رکھتی ہیں آپ کو بچے سے دو کے ساف کر لیں اس کو اٹ کر رہی ہوں سردیوں میں ہی سیم آتی ہے اس کے علاوہ پورے سال سیم نہیں ہوتی ہے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے سردیوں کی ہر سبجی کا اپنا ٹیسٹ ہے اس کو آپ ضرور بنائیں آپ کو بہت پسند آئے گی میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اچھے سے ہم اس کو تل لیں گے اس کے ساتھ علاو بھی نئے ہیں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتے ہیں چاہے تو آپ اس کو پریشر پوکر میں بھی بنا سکتے ہیں ایسے بھی تھوڑا پانی ڈال کے اب ہم اس کو سلو فلیم پہ دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اس کو دس منٹ ہو چکے ہمارے اب اس کا جو پانی ہے وہ ہم خوشک کر لیتے ہیں سیم اور آلو دونوں ہمارے گل چکے ہیں سیم کے جو بیج ہوتے ہیں سیپریٹ وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو بھی بنایا جاتا ہے کوشت کے ساتھ بنایا جاتا ہے کیمے کے ساتھ بنایا جاتا ہے آلو کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں وہ بھی اس کو آپ بیسن کے روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی رکھتی ہے یہ سبسی دیکھیں اب ہری مرچے میں تھوڑی سمائٹ کر لیں 3-4 میں نے ہری مرچے لیں بڑی بڑی کاٹ لیں یہ والی ہری مرچیں زیادہ تیز نہیں ہوتے اس لئے میں نے زیادہ لے لی انگر تیز ہری مرچیں ہوتے آپ اپنے حساب سے اجسٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا دیکھیں ہماری سیم آلو کی سبسی بلکل تیار ہے کتنا زبردست کلر ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اس کو آپ ضرور بنایئے گا میرے سٹائل سے آپ کو بہت پسند آئے گی بلکل تلی تلی بنتی ہے دیکھیں کپنی مزے کی سبسی بانی ہے روٹی کے ساتھ کھائیں اس کو آپ بیسن کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے میرا انسٹراغرام کو بھی فالو کریں ٹک ٹک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی